ان کا نظر آ رہا ہے کہ بھئی پی ڈی ایم دو بارہ بننے والی ہیں جو سولہ ماہ تک اس ملک کی اکمران رہی اور ملک کو اس حالت پہ پہنچایا یہ وہ باپ کے ایشو پہ توڑے ناراض ہیں کہ اس مال غنیمت میں سے ہمیں عیسیٰ نہیں دیا گیا آپ کی کیا رائے ہے کہ سیولینز کا فوجی داتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونے چاہیے اگر فوجی داتوں میں نہیں پھر کہاں ہونے چاہیے جرم کی سزا سزا موت یا عمر کہہ دے یہ عموماً بیل آرڈروں میں لکھا جاتا ہے پیپل پارٹی تو کر رہی ہے لیکن تحریکت صاف کو جلسہ کرنے کی جازت نہیں مل رہی ہے پیٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا تھا بارہ نومبر کو بھی کراچی کے اندر ہم نے اپلیکیشن بھی دی سارا کو سیئے لیکن ہم نے جلسہ کرنے کی جازت نہیں دی گئی تو اس کی کیا وجہ تھی بھی وہ کو کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں تک جو ہماری خواتین اندر ہیں جو زیادتی ہوئی پھر ہمارے جو ورکر سعید ہوئے جو آج تک چار لوگ جو ہیں وہ ساری عمر کے لیے آپ آئے جو چکے ہیں بلاول نے دیرے ڈالے ہوئے جا کے کے پی کے اندر اور وہاں سے بیٹھ کے بھی وہ زیادہ تحریکت صاف کو کام نون لکھو زیادہ لیلکار رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج لائف شو میں ریٹائر برگیڈیر حادث نواز نے کہا کہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس کے مقدمات ملٹی کورس میں ہی چلائے جانے چاہیے اس پر پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت بڑھو گٹھے اور کہا کہ پی ٹی آئی کو پہلے ہی کسی بھی جگہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جارے کیونکہ انہیں بہو بھی علم ہے کہ اگر عمران خان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی اور پی ٹی آئی کو اگر ڈیلا چھوڑا گیا تو عمران خان جیز جائے گا شیر افضل مروت نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ نے بڑا تگڑا ایک شو کیا یعنی آپ اپنے کے پی کے اندر پروپر کیمپین لانچ کر دی ہے اور غالباً کو بڑا جلسہ بھی آپ وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ بتا ہے یہ جو امریکی سفیر والا معاملہ ہے جہاں مالک صاحب سے بات ماری حدم ہوئی بہنی سے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ امریکی سفیر تو چیمن تحریک انصاف کو بھی ملے تھے ناشتے پہ شامت کرشید نے بھی دے بلایا تھا آج کال اگر باقی لوگوں سے ملنے ہیں چونکہ آپ کی لیڈرشپ جیل کے اندر ان سے ملنی سکتے تو وہ سازش کان سے آگی اس کے اندر دوبارہ پی ٹی آئی نے بڑا سٹرونگ آج اپنا اعلامیہ جاری کیا کہ وہ سازش کا تسلسلہ جس سازش کتا ہے چیمن تحریک انصاف کو نکالا گیا ہے اقتدار سے سائفر سے جو کہانی شروعی ہے اسی کا تسلسل ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ نیٹو فورسز میں جتنے ممالک ہیں ان سب کی دلچسپی جو ہیں وہ اس میں نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کی واپسی کا کوئی توڑ کیا جائے جب عدم اعتماد کی تحریک لئی جا رہی تھی تو ہمارے پارلیمنٹیرینز جوتے ان کو کینیڈا یوکی اور یونیٹس سٹیٹس کے ایمبیسز نے بلایا تھا اور انہوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں یہ خان صاحب کے بیانیے میں جو شدت تھی اور جو غیض و غضب تھا اس کی پیچھے اصل حقائق یہی تھے کہ ایمبیسز کا اس حد تک انوال ہونا پھر سائفر جو ہیں جو پہلے اس کو کہانی کہا جا رہا تھا مفروضہ کہا جا رہا تھا اب تو ہمارے ٹرائل ہی اسی پہ ہو رہے ہیں کہ ڈونلڈ لوگ کا جو پیغام تھا وہ عوام کو کیوں بتایا یہ چارج ہیں تو اگر اس تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کو اس انگل سے دیکھا جائے پھر یوکی کے ایمبیسیڈر نے کچھ سر کابل چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی امریکی سفیر بھی ملائے تو ان تمام سفرہ کا پھر ان آلات میں جب الیکشن سر پہ ہیں اور ان پارٹیوں سے مل رہے ہیں جو پی ڈی ایم کے کمپوننٹس تھے تو پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً خطشات جو ہیں ان کو تقویت بھی ملے گی ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح مالک صاحب نے کہا نا کہ ہر پارٹی ملنا پسند کرے گی میرا خیال یہ ہے کہ فیر الیکشن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیلئے ضروری ہے کہ ایسے کسی بھی ایمپریشن کو ڈیسپیل کیا جائے جو یہ تاثر بنائیں کہ یا تو بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے الیکشن کے پراسس کو انفلوینس کر سکتی ہیں یا ان کی ایمان پہ کوئی بھی پارٹی جو ہیں عوامی طاقت کے بغیر جو ہیں اقتدار میں آسکتی ہیں سب کو مل رہے ہیں وہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ملے ہیں اکیلے نواز شریف کو نہیں ملے جانگیر ترین کو بھی ملے ہیں یہ جانگیر ترین صاحب پیپل پارٹی نواز شریف صاحب یہ آئندہ چند آفتوں میں جو ہیں ان کا الائنس بنے گا اور یہ وائی دی الائنس ہوگا جو کہ اس کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا لہذا وہ جن سے بھی مل رہے ہیں وہ ایک ہی تعلی کے چھٹے بٹے ہیں پیپل پارٹی تو کہہ رہی ہم نے کوئی اتحاد نہیں کرنا آج ہی پیلال بیڈرزردانی کے پی کے اندر انہوں نے بڑا فورسفلی انہوں نے کہایا کہ بھئی ہم کسی آئی جائے گا ایسا نہیں بنے گا اپنا الگ سیریکشن لڑیں گے وہ تو انونلی کو روزانہ للکار رہے ہیں لتار رہے ہیں میاں نواز شریف کو ٹھیک 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 لیکن یہ وہ باپ کے ایسیو پر توڑے ناراض ہیں کہ اس مال غنیمت میں سے ہمیں ایسا نہیں دیا گیا اور کچھ میرے خیال میں رکھے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی خوش کیا جا سکے ان کا نظر آ رہا ہے کہ بھئی پی ڈی ایم دو بارہ بننے والی ہیں جو سولہ ماہ تک اس ملک کی اکمران رہی اور ملک کو اس حالت پر پہنچایا آج آپ جی یہ بتائیں شریف مروت صاحب کے فاروق ستار صاحب کا الزام ہے جو آپ نے ابھی بات کی بھی وہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اندر سے آپس میں ملی ہوئی ہیں بلاول نے دیرے ڈالے ہوئے ہیں جا کے کے پی کے اندر اور وہاں سے بیٹھ کے بھی وہ زیادہ تحریک کے ساتھ وہ کام نون لیکو زیادہ لیلکار رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے نو مئی کے بعد مسلسل ان کے لیڈرز نے چیئرمین پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو زبان استعمال کی جو ایک اوزیشن کی آج تک جو ہماری خواتین اندر ہیں جو زیادتی ہوئی پھر ہمارے جو ورکر سعید ہوئے جو آج تک چار لوگ جو ہیں وہ ساری عمر کے لیے پائے جو چکے ہیں کبھی انہوں نے اس چیز کی کنڈیمنیشن ہی نہیں کی کوئی سمپتی کا ایک ورڈ ہی نہیں بولا ہے اور میرا خیال ہیں کہ ماں سوائے ملیٹری کورٹس کے فیصلے کے علاوہ کسی ایک کشو پہ بھی ہماری نہیں بنتی ہے یہی پیپل پارٹی کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے ہیں ان کی چیف منسٹر نے ورڈ ڈالا یا موجود تھا اور اب یہ کہنا جی ہمیں علم نہیں تھا یا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا اگر یہ صرف شرکت ہی نہ کرتا تو یہ جو ہلکہ بندیاں ہوئیں یہ چیزیں نہ ہوتی نواز شریف کے لیے راستہ کننے کے لیے الیکشن ایک 2017 میں بھی اور کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں ترمیم یا لا بنانے میں دونوں پارٹیوں کو ایک دوسری کی امائت حاصل لیں ہو پارٹی تھے تو آپ کے لیے یہاں تک بھی انہوں نے سٹینڈ لیا کہ تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے باہر نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی بڑی دنوں نے ایڈو کیسی کیا آپ کی ملیٹری کورٹس کے اوپر بڑا دنوں نے سٹینڈ لیا ہے یہ انہوں نے کہا لیکن اس دوران چار پانچ یوٹرن بھی اپنے بیانات میں انہوں نے لیے ساتھی ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جو پارٹی نو مئی کی ذمہ دار ہیں اس پارٹی کو الیکشن لڑنے کا کوئی ایک حاصل نہیں ہے اسی طرح مولانا صاحب مولانا صاحب نے بھی یہی بیان دیا میرا حریف جو ہے اس کے آدمانے میں لیکن پھر انہیں مولانا صاحب نے یہ بھی بیان دیا کہ یہ پارٹی درستگرد پارٹی ہے اور اس پارٹی کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے تو لہذا یہ یوٹرن لے رہے ہیں بیانات میں ہمارے ساتھ کسی پارٹی نے کوئی انسانی ہمدردی شو نہیں کیے شاہب آپ کا لائے ملکہ آگے کا انتخابات میں کیسے جائیں گے آپ سے گدشتہ چند عیام قبل ایک انٹریو ہوا جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم کنونسن کرنے جا رہے ہیں پہلا کنونسن ہم نے چار سدہ میں کیا وہاں پہ آپ کو علم ہوگا کہ پولیس نے ریٹ کیا شادی آل کو تعلی لگائے پھر ہم پرائیویٹ جگہ پہ اجرے پہ لے گئے وہاں پہ انہوں نے جو ہے آکے کرسیاں اٹھا لی اس دوران میں پہنچ گیا تھا چار سدہ تو ہم نے فضل شکور خان جو ہمارے لا منسٹر تھے ان کے اجرے میں اور اس وقت تعداد جو ہیں دس سدہ تک پہنچ چکی تھی اور پولیس چار پانچ سو کے ساتھ ہمارے برہاوی نہیں ہو سکتی تھی اس کے بعد اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دوسرا جلسہ کیا اور وہ شاید پہلے والے سے بھی بڑا تھا اور چونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم نوشیرہ میں کنونشن کر رہے ہیں جمعہ کی دن ہم اتوار کو بھی کنونشن کر رہے ہیں مردان میں کرک میں ہم کنونشن کر رہے ہیں دیر میں کر رہے ہیں بارال چوبیس ازلامے سے ہر جلے میں ایک کنونشن کر رہے ہیں دو سے پانچ دسمبر کی بیچ جو اگر خان صاحب تاریخ دیتے ہیں تو ہم پشاور میں بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسے یہ جو سائفر کیس کے اندر جنہوں نے تفسیری فیصلہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس میں تو سزا سزا موت بھی بنتی ہے عمر قید بھی بنتی ہے اتنی رنبی سزا کے اوپر زمانت جو ہے وہ عمومن نہیں دی جاتی تو اس پہ کیا آپ اپنی رائے دیں گے جہاں آپ کو اور جس سامر فاروق کے والے سے بھی آپ کافی زیادہ رائزہ نہیں کر چکی تحریکت صاحب خان صاحب کی اہلیاں جو ہیں انہوں نے ان پر ادم اعتماد کذار کیا انہوں نے انہی آبر فاروق صاحب نے تو خان صاحب کو بوشاہنا کیس میں بیل دی تھی انہی جہاں ریلیف مل جائے امان ٹھیک ہے نا میرے تو جگ برا ہو گیا بیل اگر نہ بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا خان صاحب کی سیفر کیس میں گریفتاری اب یہ نیپ کی کیس میں گریفتاری جہاں تک اس آرڈر کا تعلق ہے چیف جست صاحب کا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سیکشن پانچ افیشل سیکریٹ ایکٹ انیس سو تئیس کے تحت جرم کی سزا سزائے موت یا عمر کہہ دے یہ عموماً بیل آرڈروں میں لکھا جاتا ہے اس سے یہ امپریشن لینا کہ یہ سزا ہوگی یہ قانون سے منافی ہیں یہ عموماً جج صاحبان اپنے بیل آرڈر میں لکھتے ہیں یہ ایک سی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن جہاں تک آپ نے عدم اعتماد کی بات کی وہ مسلسل جو ہیں پاکستان تحریکی انصاف بالخصوص چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ مذکورہ جج صاحب کے ساتھ کے حوالے سے خطرات اور تشویش رکھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کہ سیویلینز کا فوجی داتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونے چاہیے اگر فوجی داتوں میں جتنے کچھ نائمت میں کا ہوا جو حالات ہوئے جو نیشنل سکوڑی کے ایشیو پہ فوجی نے بڑا پروفیشنی بہیب کیا اپنے بڑا 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 کر لیا مچ مچ ورس which we have seen now even those were not acceptable جس لی کے سے آپ نے منٹی انسٹاللیشن پر گئے آپ نے آپ نے فیلڈے پہ چلے گئے وہاں جا پی جو کچھ کیا اس کے بعد کے دونوں نے جو اللہار میں یا جو ہمیشہ کہتے ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں جس لیڈ جس لیڈ جس لیڈ مینیٹی اور سیبل کوٹس میں آٹھے نون سال لے چیتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ایک ہوتا جو فیکٹ ہونا تو وہ نہیں رہتا سیکنڈ ایک اور بڑی کلیر بات دیکھیں ایک جوز کو ہر قسم کی سہولت مہیا ہو دی اس کو اجازت ہے جونس ہم مردی لوئر جو ہے وہ اس کو نمبر تین اس کے بعد ہائی کورٹ میں جانے کے اپیل ہوتی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کے سارے آپ کو آپشن دیں دوسرا یہ بتائیں کہ آپ سندھ کی انگرام وزیر داخلہ ہیں اور سندھ کی ہی جو سابق حکوم حکوم ناجماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے چیئرمند بناول پوٹوں زبداری آج کال بہت زیادہ بات کر رہے ہیں لیول پلائنگ پیل کے نہ ہونے کی تو سندھ کی ہاتھ تک انٹی سمگلنگ ڈرائی کر رہے ہیں انٹی ڈرگ ڈرائی کر رہے ہیں کچھے کی آپشن کر رہے ہیں کھلی کھلی مگرنٹس کو اپنے مبتار کرنے بطل کو بھائینا چاہ رہے ہیں جی ہمارے کوشش باقی جہاں جلسہ چاہیں جو مردی کریں we are don't doing anything I don't think there's a one case جہاں سندھ میں ہمیں پلٹیکل وکرمات اچھنگی ہو I'm telling you there's a certainty and there's no doubt about it نہیں سر اس میں نظر تو نہیں آرہا سر یہ level playing field تحریک انساف کر رہے ہیں ہم نے بارہ کو جلسہ کرنا تھا کراچی میں جازت نہیں دی جلسہ کرنے کی دیکھیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنگی پر criminal cases ہوتے ہیں جنگی پر ان کیسے چل رہے ہیں ان کو پکڑ دکھر ہوتی ہے اس کے علاوہ we don't stop اور اسی طرح آپ دیکھ لیں پیپل پارٹی کراچی کے اندر اپنے اپلیکشن سارا کو سیار جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کی کیا وجہ تھی بے بیسک بجائی جو آپ کے criminal elements ہوتے ہیں جنگی پر criminal cases بنی ہوئے ہیں جنگی پر آپ نے توڑ پور میں بلاو جراؤں میں اور آگ لگاؤں میں پڑے ان کو پکڑا جاتا ہے جس کی وقت برشایت خود حساب ہو جاتے ہوں گے پرمیشن ہی نہیں میلی ساروں نے جلسہ کرنے کی اس میں ساری پارٹی تو کرمینل نہیں ازار کچھ individuals ہو سکتے پارٹی کے اندر ناظرین سائفر کی سزا موت یا عمر قید ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور سائفر تو ایک بہانہ ہے اصل میں عمران خان کو یہ اقتدار میں آنے سے روکنا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے کیونکہ ساری عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیک ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ